مبارک بادی کے مستحق ہیں اس صیرت کے مطالعے کے روشنے میں بس اپنے لئے آئیڈیل بنائیں محمد الرسول اللہ کے ذات کو اگر اس لئے آپ نے صیرت پڑھئے تو بہت مبارک ہے اور آئیڈیل بنانے کے معنی کیا ہے جیسی ان کی مقدس جوانی ہم بھی ویسی جوانی اپنی بنائیں گے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن نبی کو فالو تو کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے جس وقت ان کا نکاح ہوا ہے فاطمہ حتی خدیج الکبرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت انہوں نے فخر کے ساتھ کہا ہوگا میرا یہ جسم کسی کے ساتھ ٹش نہیں کیا میرے ذہن میں اور کسی کا نہیں ہے ان کی حفاظہ کرنے والا کوئی نہیں تھا وہ اکیلے تھے نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں نہ ان کے بھائی بہن ہیں کوئی بھی نہیں ہے اور اس صورتحال کے اندر انہوں نے اپنی جوانی کو مقدس سے مقدس رکھا اگر ان کی جوانی میں کہیں ذرا سا کوئی داغ لگا ہوتا تو وہ لوگ جو آگے چل کر ان کے مخالب بنے ہیں وہ تو اچھال اچھال کر کے کہتے کہ آپ کی جوانی ایسی تھی آج آپ نبی بن کر ہمارے سامنے آئے ہیں لیکن کبھی کوئی انسان آپ کا مخالب سے مخالب کافر بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ کی جوانی میں یہ داغ ہے ہاں یہ تو کہتے رہے کہ وہ مجنون ہیں مگر اندر سے ان کا ضمیر خود ہی کہتا ہوگا کہ مجنون تو ہے نہیں وہ یہ کہتے رہے کہ راستے چاہے ہٹا ہوا ہے اور اندر سے ان کا ضمیر خود ہی کہتا ہوا کا ایک راستے تھے لیکن جو الزام وہ لگا سکتے تھے وہ نہیں لگا پائے کیوں سات مقدس کی جوانی پاکزہ ترین جوانی تھی آج کے جوان کا اپنی جوانی بچانا آسانی بہت مشکل ہے اور اس لئے اللہ تعالی شانوں نے حضرت میوسف علیہ السلام کا ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا جس کو آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں واقعہ بیان فرمایا جواب آتا ہے کہ آج کے جوانوں انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ جس وقت آپ کا وہیں سے آفر آ رہا ہو گناہ کے لیے وہیں سے آفر آ رہا ہو گناہ کے لیے گناہ کا پیچھا چل رہا ہو آپ کا اس وقت آپ اپنے آپ کو بچا کے دکھا ہے یوسف علیہ السلام میں یہ ہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو آفر آ رہا ہے اس ملک کی فخص لیڈی بادشاہ کی بیوی یعنی کوئن کی طرف سے اور خطرہ کوئی نہیں اور اس کے بعد پھر وہاں ملہ وہی نہیں رکھا بلکہ وہاں مصر سوسائٹی کے جو ہائی کا عورتیں تھیں وہ ساری حدہ یوسف علیہ السلام کو پیچھا کر رہے ہیں اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنی کردار کو بچانے کے لیے کہا یا اللہ میں جیل جانا پسند کرتا ہوں مگر اس دلدل میں پسند نہیں کرتا اور ابھی سجن و احب وہی لئی ہے یا اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے مگر اس گندے کام میں میں نہیں جاؤں گا یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالی شانوش دراصل تمام مردوں کو خصوصا جوانی میں زندگی گزارنے والے مرد یا وہ لوگ جنسی حالت میں ہیں ان کے لئے نمونہ رکھا ہے کہ جب تمہارا پیچھا چال رہا ہوگا اس وقت تم اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ کرداری ہے محمد رسولہ کی زمانی بھی ایسی تھی تو لہذا آپ نے سیرت پڑھتے ہوئے پہلا چپٹر تمام وہ نوجوان جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں اپنی جوانی کے لئے نمونہ محمد رسولہ کی ذات اقدس کو بنائیں فلم سٹاروں کو نہیں کرکٹروں کو نہیں وہ لوگوں کو نہیں ہے جو صبح کو مردوں کی روپ میں شام کو عورتوں کی روپ میں آتے ہیں ان لوگوں کو اپنا رول مارڈل نہیں بنائیں گے جن کے راتیں گندے کاموں میں گزرتی ہیں اور جن کا مشہ نہیں ہے لوگوں کو گندے کاموں کی طرف لوگوں کو پچھا لانا وہ نہیں ہمارے لئے آئیڈیل محمد رسولہ کی پاکست جوانی پھر جب اگلی زندگی سٹارٹ کریں گے یعنی فیملی لائف نیا بیوی کی زندگی اس میں محمد رسولہ اپنی عزاج متحرات کے ساتھ کیا رویہ برتا ہے کیا سلوک کیا ہے وہ حمل نمونہ ہے اگلی زندگی میں مشکلات کا وقت آئے گا تو اس وقت نمونہ ہمارے لئے محمد رسول اللہ ہے کہ ان کی زندگی میں مشکلات کب آئیں اور آپ نے کیا کیا اگلی زندگی میں کبھی خوشیاں بھی آئیں گے تو آپ اس وقت دیکھیں گے ہمارے نبی کو جب خوشیاں آئیں ہیں اس وقت ان کا رویہ اور ان کا کیا رہا ہے بس ہر مرحلے پر محمد صاحب کو نمونہ اگر یہ مزاج ہم کو نصیب ہو گیا اور آج کا یہ سیرت کا مطالعہ آپ کو اس کا سنگیبیل بڑھ گیا ہے یاد رکھیں پہلی ایٹ نظر نہیں آتی ہے لیکن سالی سارا مکام جو اسی ایٹ پر کھڑا ہوتا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے آپ نے سیرت پڑھی اس سے پہلے بھی آپ کے ذہنوں میں سیرت رہی ہوگی اور بہت سارے جمعانہ ایسے ہوں گے جن کے سیرت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا دونوں طرح کی کردار ہیں مجھے یاد ہے اسی شہر میں ہمارے چندوست اسی طرح کے ایک مقابل وہ کوئیز کر رہے تھے اس کوئیز میں انہوں نے کوئی سوالات دکھے تھے انہوں نے ایک سوال یہ تھا مسلمانوں کے نبی کا کیا نام ہے نیچے لکھے تھے تین محمد احمد محمود اور چوتھا کالم تھا مجھے یاد نہیں مسلمانوں کے نبی کا کیا نام ہیں نیچے چار کالم لکھے ہیں محمد احمد محمود اور چوتھا کالم کھالی مجھے یاد نہیں ٹھیک سید زادہ نے اس کا جواب لکھا چوتھے کو ٹک کیا کہ مجھے یاد نہیں اور سکھ امنٹی کے لڑکے نے لکھا مسلمانوں کے نبی کا نام محمد ہے مجھے ان سے پیار ہے یہ ساتھ جمعہ نے اے بھی لکھا پڑھنے والا پڑھتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے آپ حضرت نے صیرت پڑھی پہلے بھی یاد ہوگی اب بھی پڑھی ہے اس کا اب سنگی بنیاد بنائیں بنیاد بنائیں آگے مسلسل صیرت پڑھنے کا اور اب محمد رسول اللہ بحیثت جوان محمد رسول اللہ بحیثت شاوہر محمد رسول اللہ بحیثت بزنسمن محمد رسول اللہ بحیثت حکمران محمد رسول اللہ بحیثت مظلوم محمد رسول اللہ غیر قوم کے مقابلے میں محمد رسول اللہ کی شخصیت کا ایک پہلو نہیں ہزاروں پہلو ہیں ہزاروں پہلو میں سے آپ نے آپ کو دیکھیں محمد رسول اللہ بحیثیت بیمار آپ کو بیماری آئی آپ نے کیا کیا اس وقت اللہ کا شکوا کیا یا نہیں ایک دفعہ ہم یہاں ایک صاحب کے ہاں آجت کرنے کے لئے آیادت کرنے کے لئے کہ وہ بیمار دے تو اسے جب کہا گیا ہے اللہ پر بورسہ کرو اللہ تعالی رحم کرے گا وہ ناراض تھا اتنا اللہ سے کہتا ہے پھر اس سے ہمارے دوستوں نے کہا چلو اللہ تعالی تمہیں شفاہ آتا کرے کامجہ شفاہ بھی نہیں چاہیے پھر ایک صاحب نے کہا چلو اللہ تعالی تمہیں ایمانی آتا کرے دبن ہے مشنومہ ایمان تھی زورت اتنا مائی وہاں سے نکل کر کے ایک اور آدمی کے باس گئے ہم وہ کینسر پیشنٹ تھا اور آخری سٹیج میں تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ان سے کہا کیا حال ہے کہہ لگا اللہ کا شکر ہے کھانا کچھ کھا پاتے ہیں کہہ لگا دو تین لکمیں مشکل سے اتار پرتا ہوں اس میں بھی اللہ کا شکر ہے کہا یہ بچے خدمت کر رہے ہیں کہا ہاں ہاں بہت خدمت کرتے ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ہے نیند آتی ہے رات کو کہہ لگا تھوڑی سی آتی اس پر بھی اللہ کا شکر ہے پانچ سوالوں کے جواب بھی اس نے شکر پڑھا اور وہ کیا سونا وہ کہتا تھا مجھے یہ بھی زورت نہیں یہ بھی زورت نہیں تو محمد رسول بہتد بیمار بیماری ہمیں بھی آ سکتی ہے گھر میں بھی آ سکتی ہے اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ مطلب گھر میں بیمار آتا ہے ایک بیٹا کہتا ہے خدا ہے کارگشی اور ایک بیٹا کہتا ہے میرے خون بھی اس کو لگے میری کڈنی اس کو لگے کردار دونوں سامنے آتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوں کو پڑھیں اور اس کو اپنے لئے ان کی ذات کا اپنے لئے نمونہ بنائیں اس کائنات میں دنیا کی انسانوں کے لئے کامیاب ترین نمونہ اگر ہے تو وہ ایک ہے وہ ہے محمد رسول اللہ میں ایک بار پھر تمام حضرات کو مبارک باپ پیش کروں